اسلام علیکم آج ہم ملبرن کرکر سٹیڈیوم اور اسٹریلیا کی ہسٹری کے بارے میں جاننے گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ٹاپ کرکر سٹیڈیوم اور اسٹریلیا کی ویڈیو دیکھنے میں انٹسٹیڈ ہیں جو ہم پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا اور میں یہ ویڈیو اینڈ سکین میں بھی دے دوں گا پلیز جا کر ضرور باج کریں چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ملبرن کرکر سٹیڈیوم کو ایم سی جی بھی کہا جاتا ہے ملبرن کرکر سٹیڈیوم ایٹی فکٹی سی میں بنایا گیا تھا اس وقت یہ سٹیڈیوم دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیوم اور اسٹریلیا کا بھی سب سے بڑا سٹیڈیوم تھا اس سٹیڈیوم میں پہلا ٹورنمنٹ نائنٹین فکٹی سکس میں کھیلا گیا تھا جہاں اس ٹیڈیوم میں انٹرنیشنل ٹورنمنٹ نائنٹین فکٹی سکس میں کھیلا گیا تھا وہ ٹورنمنٹ اولمپکس تھا یہ اولمپکس اس گراؤن میں ہونے والا پہلا ٹورنمنٹ تھا اور اس گراؤن کی میکسیمم کپیسٹی اس وقت پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار کے درمیان تھی لیکن اس گراؤن کو اولمپکس ہونے کے بعد مکمل ریکنسٹرکشن کیا گیا اس گراؤن کو مکمل دوبارہ نیا بنائیا گیا اور نیا بنانے کے بعد اس گراؤن کی کپیسٹی ساٹھ ہزار سے بڑھ کر ایک لاکھ چوبیس ہو گئی جی ہاں آفریڈ انویشن اس گراؤن کی کپیسٹی ایک لاکھ چوبیس ہو گئی جس میں نائنٹی فائو تھاؤن کپیسٹی تماشائیوں کے بیٹھنے کی تھی اور بقایا پانچ ہزار چوبیس کپیسٹی وی آئی پی رومز میں بیٹھنے کی تھی اس گراؤن کو ریکنسٹرکشن کرنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے پہلے کے مناظر ہیں اور کنسٹرکشن کرنے کے بعد کے مناظر میلبرنگ کرکٹ سٹیڈیم کے پاس ورلڈ لارجسٹ کرکٹ سٹیڈیم ہونے کا اعزاز دو ہزار اکیس تک موجود رہا اور یہ ریکارڈ دو ہزار اکیس میں انڈیا نے توڑ دیا اولمپکس کے بعد اسٹیلیا کو پہلے مدبہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ ہوسٹ کرنے کا اعزاز ملا اور یہ ورلڈ کپ کا فائنل ایم سی جی نے ہوسٹ کیا نائٹین نائٹی ٹو میں پاکستان اور انگلیان کے دمیان فائنے کھلا گیا اور پاکستان نے انگلیان کو شکست دے کر پہلی دفعہ ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کیا اور اس وقت اس گراؤنڈ کی اٹینڈنس ایٹی سیون تھاؤزن تھی اور یہ ورلڈ کپ آج بھی بلکل اوڑیجنل اور اصل حالت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کلب میں موجود ہے جو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دو ٹھاؤزن سکس میں میلبرن کیکل سٹیڈیم نے کومن ویلت گیمز کا تورنمنٹ ہوسٹ کیا اور یہ اس گراؤنڈ میں ہونے والے سب سے مشہور اور فیموس تورنمنٹس میں سے ایک تھا جو اس گراؤنڈ میں ہوسٹ کیا گیا تھا اس کے بعد دو ہزار پندرہ میں اسٹیلیا کو سیکنڈ اوڈیا کیکل ورلڈ کپ ہوسٹ کرنے کا عزاز ملا اور اس ورلڈ کپ کا فائنل بھی میلبرن کیکل سٹیڈیوم میں ہی ہوا اور یہ ورلڈ کپ اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کے ترمیان کھیلا گیا تھا اور اسٹیلیا نے نیوزی لینڈ کو فائنل میں شکست دے کر پانچی مرتبہ ورلڈ کپ ٹیٹل اپنے نام کیا اور اس وقت فائنل میں اٹینڈنس نائنٹی تھری تھاؤزن تھی اس کے بعد پہلی دفعہ دو ہزار بائیس میں اسٹیلیا کو ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ ہوسٹ کرنے کا عزاز حاصل ہوا اور اس ورلڈ کپ کا فائنل بھی میلبرن کیکل گراؤنڈ میں ہی منعقد کروایا گیا اور یہ ورلڈ کپ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان فائنل کھیلا گیا تھا اور انگلینڈ نے پاکستان کو فائنل میں شکست دے کر دوسری دفعہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کیا اور اس وقت فائنل میں پچانویں ہزار تماشائی موجود تھے یہ تمام ٹورنمنٹس تھے جو اسٹریلیا نے ہوسٹ کیے تھے جو 1956 میں اولمپکس 1992 میں فرسٹ اوڈیا ورلڈ کپ 2006 میں کومن ویلت گیمز 2015 میں سیکنڈ اوڈیا ورلڈ کپ اور 2022 میں فرسٹ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ ہوسٹ کیا فائن بڑے ٹورنمنٹ اسٹریلیا اب تک ہوسٹ کر چکا ہے امید ہے ہماری آج کی ویڈیو جو 1853 سے 2023 تک کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہماری اگلی ویڈیو کس ٹوپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور کمنٹس کریں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ایسے لائکن لازمی دمائیں ملتے ہیں اگلی ایسے انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں